ہاں مل گیا ہے در مصطفیٰ مل گیا ہے در مصطفیٰ اب کسی تر کی حاجت نہیں مل گیا ہے در مصطفیٰ مل گیا ہے در مصطفیٰ اب کسی تر کی حاجت نہیں ہاں مل گیا ہے در مصطفیٰ جس کو ملا ہے دونوں حد کھا کے بولے مل گیا ہے در مصطفیٰ اب کسی تر کی حاجت نہیں ہاں مل گیا ہے در مصطفیٰ ہاں مل گیا ہے در مصطفیٰ اب کسی تر کی حاجت نہیں ہاں مل گیا ہے در مصطفیٰ اب کسی تر کی حاجت نہیں جانتے ہیں وہ دل کے سدا مانگنے کی ضرورت نہیں جانتے ہیں وہ دل کے سدا مانگنے کی ضرورت نہیں ہاں مل گیا ہے تر مصطفیٰ اب کسی دل کی حاجت نہیں ہاں مل گیا ہے تر مصطفیٰ اب کسی دل کی حاجت نہیں بھائی خزر شیر بڑا خوبصورت ہے پیر جی آپ سے دعا چاہیے یہ لگن تاکہ آمد رہے اللہ کرے میں سمجھا سکا بھائی آسن جنہوں سمجھ آجیے ہاتھ اچھا کرے یہ لگن تاکہ آمد رہے پیار ان کا سلامت رہے ہاں یہ لگن تاکہ آمد رہے دارہ سالہ یہ لگن تاکہ آمد رہے پیار ان کا سلامت رہے ہاں یہ لگن تاکہ آمد رہے پیار ان کا سلامت رہے پیار ان کا سلامت رہے ہاں یہ لگن تاکہ آمد رہے پیار ان کا سلامت رہے اس کا جینہ اس کا جینہ بھی بے کار ہے جس کو آتا سے علفت نہیں ہتا اس کا جینہ بھی بے کار ہے جس کو آتا سے علفت نہیں میں پھر پڑھتا ہوں رجوی صاحب کے حکم پر ایک منٹ کے لیے آخری فرد تک جس کا پیار نبی پاک کا سدکہ ہے وہ ہاتھ اچھا کرے گا بولے گا یہ لگن تاکہ آمد رہے پیار ان کا سلامت رہے ہاں یہ لگن تاکہ آمد رہے پیار ان کا سلامت رہے ہاں یہ لگن تاکہ آمد رہے پیار ان کا سلامت رہے ہاں یہ لگن تاکہ آمد رہے پیار ان کا سلامت رہے انشاءاللہ یہ لگا جا گیا جب تہے پیار کن کا سلامت لگے اس کا جینا چیتی بے کار ہے بھائی براد اس کا جینا چیتی بے کار ہے جس کو آقا سے علفت زہی اس کا جینا چیتی بے کار ہے آخری شیر شیر کے لیے میں نے کلام شروع کیا ہے ہر گھڑی ہر گھڑی ہر گھڑی مہربا آپ ہے چیتے میر بانی میرے آقا دی ہاتھ اچھا کریں پورا ہاتھ کھائیں اور بولیں ہر گھڑی مہربا آپ ہے رحمت تو جہاں آپ ہے ہاں ہاں ہر گھڑی مہربا آپ ہر گھڑی ہر گھڑی مہربا آپ ہے رحمت تو جہاں آپ ہے کون ہے وہ بتائے مجھے مجھے تبیت مچل جاتی ہے ہاں چکلے نا کون ہے وہ بتائے مجھے جس پہ اُل کی نینایت نہیں ہاں ہاں کون ہے تو بتائے مجھے مجھے مجھے